اسلام علیکم گائز بسم اللہ الرحمن الرنگ آج کی اس ویڈیو میں ہم ریپ کی ایتھنٹیکیشن کی بات کریں گے جو ای این ایس پی ہواوے کا جو سیمیلیٹر ہے اس پر یہ لیپ پر فرم کریں گے تو اس پر بیسیکلی ہمارے پاس دو راوٹر ہیں آر ون اور آر ٹو اور کیونکہ ریپ کی کنفیگریشن ہم نے پہلی اپنی لیپس میں کر لی تھی تو اس میں ہم وہ ریپیٹ نہیں کریں گے اب اس لیپ کی جو ڈائیگرام ہے اس میں آپ کو میں یہ بتا دوں کے پاس چار نیٹورک ہیں جو میں نے لوبیک انٹرفیس بنایا ہوئے جو اس کے ساتھ ڈائرک کنیکٹڈ ہیں اور آر ٹو کے ساتھ بھی چار میں نے انٹرفیس لوبیک بنائے ہیں اور اس میں ڈیفرنٹ نیٹورک جو ہے ریپ کے تھرو ایڈوٹائز کروائیں اب اس ٹائم جو ہے ریپ کی کنفیگریشن کمپلیٹڈ ہے اس میں سارے نیٹورک میں نے ایڈوٹائز کروائیں اور آر ون پہ اگر آپ آئیں گے تو اس پہ اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارے پاس یہ دیکھیں ریپ کے چاروں نیٹورک آر ٹو کے ایڈر لرن ہو رہے ہیں اور ایسے ہی اگر ہم آپ اس پہ آئیں گے تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ یہ چار جو ہے سب نیٹ اس سے آر ون سے اس کو ریسیب ہو رہے ہیں اب شروع میں تو یہ بلکل بیسک کنفیگریشن ہے اس میں کچھ یعنی جسٹمنٹ نیٹورک ایڈوٹائز کروائیں تو اس نے ریپ کے تھرو اپنی راؤٹنگ ٹیبل میں ایڈ کر دی ہیں اب جو اس لیپ میں ہم پرفرم کریں گے وہ یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان اتھنٹیکیشن کے سے سیٹ ہو اب اتھنٹیکیشن کے لیے ہم آر ون میں جائیں گے اور سب سے پہلے سسٹم ویو میں جا کے انٹر فیس گیک زیرو بائی زیرو جو کہ اس کا آر ٹو سے کنیکٹڈ انٹر فیس ہے یہاں پر ریپ اور اس کے بعد آپ ایدھر دیں گے اتھنٹیکیشن اس کے بعد سمپل اب یہاں پر دو ہیں ایک آپ جو ہے پلین ٹیکس یعنی دو فارمٹ ہیں ایک جو یہاں پر دیں گے آپ پلین دیں گے تو جو آپ کا پاسورڈ ہوگا وہ ٹیکس فارمٹ میں جائے گا اور دوسرا ہوتا ہے سائیفر یہاں پر ایم ڈی فائیو کو یہ سپورٹ کرتا ہے جو انکرپٹڈ آپ کا پاسورڈ جاتا ہے تو یہاں پر ہم ہواوے ٹائپ کرتے ہیں اور انٹر کرتے ہیں اب یہاں پر ہماری اتھنٹیکیشن سیٹ ہے تو ایک سائیڈ پر اتھنٹیکیشن ہے دوسری سائیڈ پر اتھنٹیکیشن نہیں ہے تو آپ دیکھیں گے کچھ دیر کے بعد جو یہ راؤٹ اس کو ریسیف ہو رہے ہیں وہ چلے جائیں گے کچھ ٹائم دیتے ہیں ایسے نورملی یہ ہر تیس سیکنڈ کے بعد جو ہے اپنی راؤٹنگ ٹیبل اپ ڈیٹ کرتا ہے تو یہ تیس سیکنڈ کے بعد جب ٹائم ہیلو پیکٹس چارٹ بار یعنی سینڈ ہو جائیں گے تو اس کے بعد یہ راؤٹس ریموو ہو جائیں گے یہاں سے راؤٹنگ ٹیبل سے تو تھوڑا ویٹ کرتے ہیں ٹائم ٹھائم 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 موسیقی 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 یہ دیکھیں لاسٹ جو اس کو یعنی ریسیو ہوا ہے تقریباً اتنا ٹائم ہو گیا ہے اس کو ہیلو پیکٹ ریسیو ہوا ہے تو یہ دیکھیں یہ ٹائمر بڑھتا جا رہا ہے یہ تقریباً تین منٹ کے بعد جو ہے اپنی راؤٹنگ ٹیبل میں سے راؤٹ نکال دے گا تو ابھی دیکھیں دو منٹ پچاس ہوئے ہیں پچپن ابھی بھی دیکھیں اگر تو راؤٹس ہیں دوبارہ چیک کرتے ہیں اب کیونکہ تین سے اوپر ہو گیا ہے تو دیکھیں ابھی جو ریپ کی لرننگ تھی جو ریپ نے راؤٹ لرن کیا تھی یہ چار اس نے اپنی راؤٹنگ ٹیبل سے وہ راؤٹ نکال دیئے کیونکہ ابھی جو ہے ریپ کی ایک سائٹ پہ اتھنڈیکیشن آن ہے اور ایک سائٹ پہ اتھنڈیکیشن آف ہے جب تک ہم ادھر بھی اتھنڈیکیشن نہیں کریں گے تو تب تک جو ہے یہ راؤٹ ہوں گے یہ آپس میں ایکسچینج نہیں ہوں گے تو آتے ہیں ابھی آر ٹو کے پاس اور یہاں پر انٹر فیس گگ زیرو بائے زیرو اور یہاں پر ریپ اتھنڈیکیشن سیمپل اور پاسورٹ ہوا بکر دیتے ہیں تو ابھی آر ٹو کے پاس آئیں گے ہم تو اس کو پیکٹ ریسیو ہونا شروع ہو جائیں گے اور یہ جو ہے راؤٹ اپنی راؤٹنگ ٹیبل میں ایڈ کر دے گا یہ دیکھیں یہ ابھی راؤٹس اس نے اپنی راؤٹنگ ٹیبل میں ایڈ کر دیئے تو اسی ویڈیو اس ویڈیو کا یہی مقصد تھا دو راؤٹر کے درمیان سیکیور ہم کیسے نیبر شپ بنا سکتے ہیں یعنی اگر فور سپوس بیچ میں کسی آپ کے اس نے کوئی بھی یعنی ہیکر آپ کہہ دیں یا کوئی بھی ایسا بندہ جس نے راؤٹر آپ کے نیٹورک میں ایڈ کروا دیا اور ریپ چلا دیا تو جو آپ کے کنیکٹیڈ نیٹورک ہوں گے وہ اس کے پاس بھی آ جائیں گے تو اس کو سیکیور کرنے کے لیے ہم راؤٹر ٹو راؤٹر اتھنڈیکیشن سیٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو نیٹورک ہوں گے اس سے شیئر ہوں گے جس کے پاس یعنی اتھنڈیکیشن اون ہوگی اور جو پاسورڈ آپ کو پتا ہوگا وہی پاسورڈ آپ اپنے نیبر پر سیٹ کریں گے تو اس ویڈیو کے لیے یہ اتنا ہی تھا اگلی ویڈیو میں ہم او ایس پی ایف کی کنفیگریشن کریں گے اور اس کے بارے میں دیکھیں گے اوکے اللہ حافظ